ہیلو فرینڈ اس ویڈیو بات کریں گے تو جلدی آپ کو آئی بی پی ایس کلرک پری کا ریزرٹ بھی دیکھنے کو ملے گا اسی ویک میں آپ کو آئی بی پی ایس کلرک پری کا ریزرٹ دیکھنے کو مل جائے گا کیونکہ بات کریں تو آئی بی پی ایس کلرک مینز کا جو اقزام ڈیٹ ہے وہ 25 جنوری کو ایکسپیکٹیڈ ہے یعنی کہ 25 جنوری کو آپ کا مینز اقزام ہونے والا ہے تو اس سے کم سے کم بارہ سے پندرہ دن پہلے آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا تو اب بات کریں کہ یہ ریزلٹ کب تک آ سکتا ہے تو زیادہ چانسز ہیں آج بھی آ سکتا ہے ریزلٹ اگر آج نہیں آتا ہے تو کل آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا IPPS کلرک پری کا کیونکہ اس کے ایک ہفتے کے بعد آپ کو سکور کارڈ دیکھنے کو ملے گا اور اسی کے بیچ میں آپ کو اس کا ایڈمیٹ کارڈ بھی دیکھنے کو مل جائے گا آپ بات کرتے ہیں کٹ آف کی تو جہاں تک کی کٹ آف کا سوال ہے تو آئی بی پی ایس کلرک پری میں بھی کٹ آف کے لو جانے کے چانسز ہیں اس کا ایک ریزان ہے کیونکہ پی ان بی نے اپنی ویکنسیز ڈیکلیئر کی ہیں اسٹیٹ وائز اور ساتھ میں بات کریں اور بھی ایک دو بینگ ہے جنہوں نے اپنی ویکنسیز انکریز کی ہیں جس کی وجہ سے کٹ آف کے لو جانے کے چانسز ہیں تو آپ ویٹ کریے آج یا کل میں آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا اور ٹونٹی فائب جنوری کو آپ کا مینس ایکسپیکٹڈ ہے اور اس پر بھی نربر کرے گا کہ اومی کرون کے کیسز زیادہ نہ بڑھیں کیونکہ کیسز دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں تو ہوت سو کیسز زیادہ نہ بڑھیں جس سے کی آپ کا اقسام ٹائم پر ہو سکے تو اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں تھانک یو